یہ ہے اسد اسد ایک ریال اسٹیٹ ڈیولپر ہے جن کے پاس ہے ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا سننہری موقع مگر ان کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کیش نہیں اور یہ ہے سارا سارا کے پاس ہے انویسٹ کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے کی سیونگز لیکن اتنی محدود رقم سے ریال اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا کچھ ناممکن سا نظر آتا ہے پاکستان میں ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایسے مسائل کی وجہ سے ریال اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کر پاتے ڈاو پروپ ٹیک ایک ایسا منفرد پلاتفارم ہے جو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسد اور سارا جیسے تمام پاکستانیوں کی لیے ریال اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کو ممکن بناتا ہے جب اسد کو ڈاو پروپ ٹیک کا پتا چلا تو انہوں نے فوراں اپنے پروجیکٹ کو ڈاو پروپ ٹیک پر ریجسٹر کیا ساتھ ہی میں انہوں نے پروجیکٹ کی مکمل تفصیل اور پروجیکٹ کی تکمیل کا مرحلہ وار منصوبہ کاؤسٹ ٹو کاؤسٹ بیسس پر فرہام کیا جس کو ڈاو پروپ ٹیک پر آنے والا ہر انویسٹر کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہے پہلے مرحلے میں صرف دس فیصد تعمیراتی سنگے میل کی وجہ سے اسد اس مرحلے کی اخیر تک صرف دس فیصد ہی بیچ سکا اس نے ٹیکنالوجی کی مدد سے بہ آسانی یہ دس فیصد حصہ چھوٹے چھوٹے رقبے میں تقسیم کیا اور ساتھ ہی ہر آنے والے مرحلے کی ریٹس بھی مقرر کر دیئے سارا اور اس جیسے چھوٹے انویسٹرز اب فوری بوکنگ انسٹالمنٹس یا کروڑوں کا اگریمنٹ کیے بغیر اپنی تھوڑی رقم سے اسد کے پروجیکٹ میں یونٹس خرید سکتے ہیں یہ یونٹس وہ ڈاو پروپ ٹیک مارکٹ پلیس پر جاری مرحلے کے ریٹ پر سیدھا اسد سے یا آن لائن ایکسچینج کے ذریعے دوسرے یونٹ ہولڈرز سے بھی خرید سکتے ہیں جیسے جیسے اسد کا پروجیکٹ تعمیراتی مرحلے تیہ کرے گا وہ نہ صرف مزید یونٹس سیل کر سکے گا بلکہ اس کے یونٹس کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی اور سارا اور اس جیسے اور انویسٹرز بھی اپنے یونٹس کو ڈاو پروپ ٹیک مارکٹ پلیس پر فروغ کر کے منافع حاصل کر سکیں گے یہ سب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گھر بیٹھے ایک کلک سے ہو سکتا ہے ڈاو پروپ ٹیک اپنے پلاتفارم پر ہونے والی تمام ٹرانزیکشنز کو نہ صرف مکمل شفاف بناتا ہے بلکہ اس میں کسی بھی قسم کے غیر قانونی تبدیلی یا فراڈ کے خلاف پروٹیکشن بھی فراہم کرتا ہے اسد کو اپنا پروجیکٹ شروع کرنے کیلئے اب بڑے انویسٹرز کی پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں اور سارا جیسے دیگر پاکستانی بہا آسانی ایک محدود رکم سے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈاو پروپ ٹیک کیونکہ اب سب ممکن ہے